السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورڈ دوستو آج کا ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے سنیت کے لیے مسلمانوں کے لیے بہت ہی خوبصورت ہے آج میں بتاؤں گا انشاءاللہ وطالعہ بارہ مہینوں کی فضیلت یعنی محرم سے ہماری سال اسلامی سال شروع ہوتی ہے اور ذرحج پہ یعنی بقرائیت کے مہینے میں ختم ہو جاتی ہے تو پورے کے پورے بارہ مہینوں کی آج میں فضیلت انشاءاللہ وطالعہ اس ویڈیو میں بیان کرنے والا ہوں امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ وطالعہ نہایت ہی بہترین اچھے طریقے سے آپ سنیں گے اور میری طرف سے ریکویشٹ ہے میری گزارش آپ لوگوں سے اپیل یہ رہے گی کہ آپ ویڈیو کو بلکل چھوڑے نہیں کیونکہ ہر مہینے کی فضیلت الگ الگ اللہ اور اس کے رسول نے کیا بیان فرمائی ہے انشاءاللہ آپ سنیں گے بلکل پورا ویڈیو دیکھیں دھیان سے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں اس سے پہلے تھوڑی سی گزارش ہے چینل پر میں نے چینل کو سبسکرائب کر لیں بالا آئیکن یعنی گھنٹکون کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل پر کوالیٹی ویڈیو کے ساتھ الحمدللہ اللہ رسول کا فرمان جو ہے انشاءاللہ وہ بتایا جاتا ہے آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں بارہ مہینوں کی فضیلت اس ویڈیو کو اتنا شیئر کر دینا تاکہ ہر انسان تکی ویڈیو پہنچ جائے ٹھیک ہے بارہ مہینوں کی فضیلت ہم کرتے ہیں شروع ماہ محرم الحرام سے یعنی محرم شریف کی فضیلت کیا ہے انیس الوائزین انیس الوائزین صفحہ نمبر 237 پر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرمو شہر اللہ المحرم یعنی محرم اللہ کا مہینہ ہے اس کی بزرگی کرو ایک حدیث میں رجب کو شہر اللہ کہا گیا ایک حدیث میں رجب کو شہر اللہ کہا گیا ہے جس نے محرم کی بزرگی کی اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا اور دوزخ سے نجات دے گا معبود کی عبادت میں کمر بستا رہو رات کو قیام کرو دن کو روزہ رکھو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی روزوں کے بعد محرم کی روزے سب سے افضل ہیں چونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے سب نمازوں میں اچھی فرضوں کے بعد محرم کی شب کی نماز ہے حضور انور نے فرمایا جو شخص رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے وہ ماہ محرم کے بھی روزے رکھے کیونکہ یہ شہر اللہ کا اللہ ہے کیونکہ یہ شہر اللہ ہے حضور انور نے فرمایا جس نے محرم کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھا اس کو ایک سال کے روزوں کا سواب ملتا ہے اللہ اکبر پچاس برس کے گناہ معاف ہوتے ہیں حضور انور نے فرمایا جس نے آخری ذلہجہ کو اور محرم کی پہلی تاریخ سے دس تاریخ تک اور محرم کے آخر مہینے کے روزے رکھے اس کو جنت میں تیس شہر عنایت ہوں گے اللہ اکبر یہ میرے رب کا فرمان ہے سرکار نے فرمایا جس نے پہلی محرم سے دس محرم تک روزے رکھے اس کو ہزار برس خدا کی عبادت کا سواب ملتا ہے سبحان اللہ اب حضور سروے کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوزک کی آگ سے بچنا چاہے وہ محرم کے دس روزے رکھے اللہ دوزک کی آگ حرام کر دے گا حضور انور نے فرمایا جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کو پہلی رات کو آٹھ رکھت نماز چار سلام سے پڑے اور ہر رکھت میں بعد الحمدو کو دس بار سورہ اخلاص پڑے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے اور ہر رکھت کے بدلے ایک سال کی عبادت کا سواب دیتا ہے جو شخص محرم کی پہلی شب چار رکھت نفل نماز پڑے ہر رکھت میں بعد الحمدو کے سورہ اخلاص گیارہ بار پڑے اللہ تعالیٰ اس کو ہر رکھت کے بدلے ایک سال کا سواب انعائد کرے گا جو شخص دو رکھت نفل نماز پہلی رات میں پڑے ہر رکھت میں سورہ اخلاص سات بار پڑے اللہ تعالیٰ اس کے نام آمال میں سو برس کی عبادت کا سواب لکھتا ہے یہ تھی محرم شریف کی مہینے کی فضیلت اب بڑھتے ہیں سفر یعنی جو چہلم کا مہینہ ہے نا سفر کا جو مہینہ ہے سفر کے مہینے کی ہم فضیلت انشاءاللہ یہاں سے بیان کرتے ہیں ملائدہ فرمائے اس مہینے کیلئے اللہ اور اس کے رسول نے کیا بیان فرمایا ہے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے بشارت دے ماہ سفر خیریت سے گزر جانے کی تو میں اس کو بشارت دوں گا جنت میں جانے کی سبحان اللہ حضور انور نے فرمایا ایک حصہ بلائیں تمام سال میں نازل ہوتی ہیں ایک حصہ بلائیں تمام سال میں نازل ہوتی ہیں مگر سفر میں نو حصہ بلائیں آسمان زترتی ہیں حضور انور نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ماہ سفر میں بلائوں سے پناہ مانگا کرو اور آفیت تو تندوستو کی دعا مانگا کرو اور کچھ صدقہ دیا کرو اور پہلی شب کو یا پہلی تاریخ چار رکعات نماز نفل پڑھا کرو اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کی بعد پچاس بار سورہ اخلاص پڑھا کرو اللہ تعالیٰ سب بلائیں دفع کرے گا اس پر رحمت نازل فرمائے گا سبحان اللہ حضور انور نے فرمایا جو شخص پہلی سفر کو بعد نماز زہر چار رکعات نفل پڑھے گا پہلی رکعت میں الحمد کے بعد گیارہ بار سورہ قلیہ ایوہالکافرون دوسری رکعت میں سورہ اخلاص گیارہ بار تیسری میں گیارہ بار سورہ قل اعوض برب الفلق چوتھی میں گیارہ بار قل اعوض برب الناس پڑھے اور بعد سلام ستر بار سبحان اللہ العظیم اور ستر بار دروش شریف اور ستر بار ایا کا نعبودو و ایا کا نستعین کہے سال بھر کی اس انسان کو عبادت کا ثواب ملے گا اور سال بھر کی بلاؤں سے محفوظ وہ شخص رہے گا حضور انور نے فرمایا سفر کے آخر راتوں میں آٹھ رکعت نماز نفل پڑے ہر رکعت میں پندرہ بار سورہ اخلاص پڑے اس کے لیے آٹھ بہشت کے دروازے کھول دیے جائیں گے جس میں اسے چاہو داخل ہو اور پلسرات سے بہت آسانی گزر جائے گا تذکرات اولیاء میں لکھا ہے اور تذکرات اوراد میں لکھا ہے کہ جو شخص آخر چار شمبہ کے روز نو بجے تک غسل کر کے دو رکعت نماز نفل پڑے ہر رکعت میں بعد الحمد گیارہ بار سورہ اخلاص پڑے بعد نماز کے سو بار دروش شریف اور سو بار استغفراللہ پڑے حفوظ رکھے گا اور ایک سال کی عبادت کا سواب ملے گا یہاں پر پوری ہوتی ہے سفر کے مہینے کی فضلت اب یہاں پر جو ہے ربی الاول جس میں میرے آقا اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں اس مہینے کی کیا فضلت میرے اس رب نے بیان فرمائی ہے سنو ملائے فرمائے ناظرین اکرام کتابیں اور آراد میں لکھا ہے کہ جب ربی الاول کا چاند دیکھے پانسو بار پڑے اور بعد نماز کے یہ دروش شریف پانسو بار پڑے اللہم صلی علیہ محمد النبی الامی ورحمت اللہ وبرکاتو اللہ تعالی اس کے تمام گناہ محف فرماتا ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ باروین ربی الاول کو دن میں یا رات میں دس رکعات نماز نفل پڑے اور ہر رکعت میں گیارہ بار سورہ اخلاص پڑے اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو بخشے اللہ تعالی اس کو جنت نصیب کرے گا کتاب اور آد میں لکھا ہے جو شخص ماہ ربی الاول میں پانچ ہزار درش شریف روح مقدس پر بخشے گا سرکار کی اللہ تعالی اس کے تمام گناہ معاف فرمائے گا اور قیامت میں حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی یہ تھی ربی الاول کی مہینے کی فضیلت اب بڑھتے ہیں ربی الاخر یعنی ربی اوسانی کی فضیلت جو مہینہ ہے کتاب جامیاجی میں لکھا ہے جو شخص چاند دیکھ کر آٹھ رکر نماز نفل پڑے ہر رکر میں بعد الحمدو انہ آتوینہ تین بار پڑے دوسری رکر میں سورہ اخلاص تین بار پڑے اللہ تعالی اس کے گناہ معاف فرمائے گا بے حساب سواب عطا فرمائے گا جو شخص پہلی جمرات کی شب میں غسل کر کے عطر لگا کر گیارہ بار سورہ مذہب میں شریف پڑے اس کا سواب بے انتہا پاوے گا جب چاہے کسی مریض پر ایک بار پڑھ کر دم کر دے اللہ تعالی اس کو شفا بخشے گا یہ عمل کو اول و آخر گیارہ گیارہ بار درشری پڑھ کر شروع کرے یہ ربی اوسانی کی فضیلت اب آگے پڑھتے ہیں ناظرین اکرام جمادی الاول جو مہینہ ہے اس کی فضیلت سماد کریں جو شخص چاند رات کو دس رکعت نماز نفل پڑے گا اللہ تعالی اس کو دس سال کی عبادت کا سواب عطا کرے گا اور جنت نصیب کرے گا ہر رکعت میں گیارہ بار سورہ اخلاص پڑے ایک روایت میں لکھا ہے کہ چاند دیکھ کر بعد نماز مغرب آٹھ رکعت نفل نماز پڑے ہر رکعت میں بعض سورہ فاتحہ کے آٹھ سو بار سورہ اخلاص پڑے اس کو بحساب نعمت اللہ رب العزت عطا فرمائے گا ٹھیک ہے اب آگے پڑھتے ہیں ناظرین اکرام جمادی الاخر یعنی جمادی جمادی ثانی جو مہینہ ہے اسلامی سال میں اب اس کی فضیلت اللہ اس کے حصول کیا فرماتے ہیں سنیں حضرت بن حسان سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق اول شب میں بارہ رکعت نماز نفل پڑتے تھے ہر رکعت میں بعض الحمدو کے پانچ بار سورہ اخلاص پڑتے تھے بعض روایت میں آیا ہے کہ بیس رکعت پڑتے تھے اور روزے رکھتے تھے اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے یہ جمادی الاخر کی فضیلت اب انشاءاللہ رجب کے مہینے کی فضیلت آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں گے جس میں حضور خواجہ غی نواز کی چھٹی بھی ہوتی ہے اور شبی میراج یعنی سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم جو رجب کے مہینے میں آپ میراج میں گئے تھے اسی مہینے کی آپ فضیلت ملاحظہ فرمائیں توفہ امنی میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو فرماتے اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى شہری رمضان یعنی اے اللہ ہم کو رجب و شعبان رمضان تک بھی پہنچا دے جو شخص ماہ رجب کی پہلی پندروی ستائیسویں کو غسل کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سبحان اللہ ماہ رجب میں پانچ راتیں زیادہ متبرک ہیں پہلی اور پندروی ستائیس سے انتیس تک پہلی تاریخ اور پندروی پہلی سے پندروی تک ستائیس سے انتیس تک حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول شب بعد مغرب دس رکعات نماز نفل پڑے ہر رکعات میں تین بار قلیاء یوحل کافرون اور تین بار سورہ اخلاص پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دے گا اور قیامت میں شہیدوں کے ساتھ اس کو اٹھائے گا اور عابدوں کے دفتر میں نام اس کا لکھا جائے گا یعنی رجب کے مہینے کی افضلیت اور پہلی جمرات کو روزہ رکھے گا تو اس پر دوزک کی آگ حرام کر دے گا اللہ رب العزت اس پر جنت واجب کرے گا کتاب میر الاسر میں لکھا ہے جو شخص ماہ رجب میں بروز جمعہ آسر کے قبل چار اکار نماز نفل ایک سلام سے پڑے ہر رکعت میں بعد الحمدو کے آیت القرصی ایک بار سورہ اخلاص سات بار پڑے بعد نماز کے پچیس بار اور سو بار دروش شریف پڑے جو حاجت اللہ تعالیٰ سے چاہے گا انشاءاللہ اس کی پوری ہوگی اور اس کے تمام ہی گناہ یعنی کہ سب گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا یہ تھی رجب کے مہینے کی یعنی کونڈوں کے مہینے کی فضیلت اب آگے بڑھتے ہیں جس مہینے کا میں بتانے والا ہوں ماہ شابانی یعنی شبرات جس میں شب برات ہوتی ہے نا اب اس کی فضیلت اللہ اور اس کے رسول کیا فرماتے ہیں سنیں ناظرین اکرام حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور انون نے فرمایا جو شخص شابان کے مہینے میں کسی جمعہ کی رات چار رکعت نماز نفل پڑے اور ہر رکعت میں بعد الحمدو کی سورہ اخلاص تیس بار پڑے بعد نماز کے سو بار دروش شریف پڑے اس کا ثواب میری روح کو بخشے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کرے گا سبحان اللہ جو شخص ماہ شابان میں کسی بھی دن پانچ سو بار مجھ پر دروش پڑے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا حضور انور نے فرمایا جو شخص ماہ شابان میں پانچ ہزار بار دروشی پڑھ کر میری روح کو بخشے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوزک کی آگ سے بچائے گا اور قیامت میں میں اس کا شفی بنوں گا یعنی سرکار فرماتے ہیں قیامت میں میں اس کی شفاعت کروں گا سبحان اللہ یہ ماہ شابان یعنی شب برات کے مہینے کی فضیلت تھی اب آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو شخص رمضان کی پہلی تاریخ سے آخر رمضان مبارک جس نے روزہ رکھا اس کے تمام گناہ معاف کیے جاتے ہیں گویا وہ ابھی ماہ کے پیٹ سے پیدا ہوا سبحان اللہ کیونکہ رمضان کا مہینہ بالکل انشاءاللہ حاضر ہے اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتوں والا مہینہ حضور انور نے فرمایا جو شخص جمعہ کے روز قرآن شیف پڑھے گا اس مہینے میں اس کو ایک ہزار برس کی عبادت کا سواب ملے گا سبحان اللہ جو شخص رمضان شریف میں قرآن شیف پڑھا کرتا ہے اس کو سواب زیادہ ملتا ہے بنسبت دوسرے دنوں کی جو شخص ایک پیسہ رمضان مبارک میں خیرت کرتا ہے اس کو ہزار پیسے کا سواب ملتا ہے اور اس کا حساب نہیں کیا جاتا حضور انور نے فرمایا جو شخص سہری کو اٹھ کر یا واسع المغفرہ پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کی جاتے ہیں جو سہری کھایا ہر لقمہ پر ایک سال کی عبادت کا سواب لکھا جاتا ہے سبحان اللہ یہ تھی رمضان مبارک کے مہینے کی فضلت اب آگے بڑھتے ہیں شف وال یعنی جس میں ہم عید مناتے ہیں اس مہینے کی فضلت کتاب فضائل شہور میں لکھا ہے جو شخص اول شب میں چار رکعت نماز نفل پڑے اور ہر رکعت میں بعد الحمدو کے سورہ اخلاص اکیس بار پڑے اللہ تعالیٰ اس کے واسطے آٹھوں دروازے جنت کی کھول دے گا جس دروازے سے چاہے داخل ہو جو شخص آٹھ رکعت نماز نفل اور رات میں یا دن میں پڑے ہر رکعت میں پچیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑے بعد نماز کے ستہ مرتبہ سبحان اللہ ستہ مرتبہ استغفراللہ ستہ مرتبہ دروشری پڑے اللہ تعالیٰ اس کی ستہ حاجتیں پوری کرے گا اس کے لئے جنت میں بہترین مکان عنایت فرمائے گا حضور انور نے فرمایا جو شخص شوال میں چھے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک سال کی روزوں کا ثواب عنایت کرے گا سبحان اللہ حضور انور نے فرمایا جو شخص چھے روزے رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ دوزک کی آگ سے حرام کر دے گا یعنی اس کو پر دوزک کی آگ حرام کر دے گا اس کو چالیس شہیدوں کا ثواب ملتا ہے یہ چھے روزے دوسری تاریخ سے رکھے یا متفرق تاریخوں میں کسی حال شوال کے آخر مہینے تک ختم کر دے یہ شوال کے مہینے کی فضلت آپ نے ملائدہ فرمائی اب انشاءاللہ تعالیٰ جو گیاروہ مہینہ ہے اسلامی سال کا ماہِ ذلقادہ اب اس کی فضلت آپ ملائدہ فرمائیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اول شب زیقاد میں چار رکعہ نفل نماز پڑے ہر رکعت میں بعد الحمدو کے سورہ اخلاص تئیس بار پڑے اور بعد نماز کے سو بات درشری پڑے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں چار ہزار مکان یاقود کے انعیت کرے گا سبحان اللہ جو شخص ہر روز دو رکعہ نفل نماز پڑے ہر رکعت میں بعد الحمدو کے سورہ اخلاص تین بار پڑے بعد نماز کے گیارہ بار استغفار پڑنے سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک شہید اور ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا سبحان اللہ یہ اسلامی سال کے گیارہوہ مہینے کی فضیلت آپ نے سنی اب بارہوہ مہینہ یعنی زلحج شریف جس میں بقر عید ہم لوگ مناتے ہیں اس مہینے کی آپ فضیلت ملائدہ فرمائیں حضرت ابود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہِ زلحج میں چھے روز نہایت بزرگ ہیں یعنی کہ آٹھویں نویں دسویں گیارویں بارویں اور تیرویں ماشاءاللہ جو شخص ان دنوں عبادت اللہ کی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا ثواب عطا کرے گا جو اس مہینے میں نو تاریخ تک روزے رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلے چار سو برس کی عبادت روزوں کا ثواب عطا کرے گا اور دوزک کی آگ اس پر حرام کرے گا سبحان اللہ ما شاءاللہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان دنوں میں خیرات کرے گا اور قرآنشی پڑے گا دوزک کی آگ سے نجات پاوے گا پھر سرکار نے فرمایا جو شخص نماز پڑے اول شب ماہ زلحجہ میں جو شخص ان دنوں میں ہر روز بعد وطر کے دو رکعت نفل پڑے ہر رکعت میں انہ آتوینہ سورہ اخلاص تین بار داخل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مقام علیین میں دسویں گیارویں بارویں تیرویں یہ چار دن کے روزے اس کے لئے حرام ٹھیک ہے دوستو یہ تھے اسلامی سال کے بارہ مہینے محرم سے لے کر زلحج تک جو میں نے اللہ اور اس کے رسول کی جو اللہ اور اس کے رسول نے جو فضیلت بیان کی ہے جو سرکار کی حدیث آپ نے ان کے تعلق سے سنی انشاءاللہ میں نے آپ لوگوں وہ تک پہنچائے کیسے لگا ضرور بتائیں اس ویڈیو کو اتنا شیئر کر دیں ہر انسان سن لے اور انشاءاللہ عمل کر لے اس پر کیونکہ بہت کام کی چیز دوستو آپ کو معلوم ہے سجاد نظامی ورل پہ کوئی پھیک ویڈیوز نہیں کوئی نیوز کی ویڈیوز نہیں کوئی افرہ تفریقی کوئی ویڈیوز نہیں صرف اور صرف اللہ اور رسول کی حدیث جو اللہ کا فرمان ہے وہ انشاءاللہ میرے چینل سجاد نظامی ورل پہ ملا کرتا ہے ضرور انشاءاللہ بتائیں کمیٹ کر کے ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ دعائے خیر میاد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ